اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسے تمام افراد جن کی ٹکٹس کینسل ہو گئی تھی وہ سفر کرنا چاہ رہے تھے سعودی ایرابیہ آنے کا یا سعودی ایرابیہ سے باہر جانے کا اور انہوں لوگوں نے اپنی ٹکٹس بک کروا رکھی تھی کرونا کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پائے ان کی ٹکٹ کا کیا ہوگا آج ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور پورے پروف کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اور سپیشلی ایسے لوگ جن کی ٹکٹس سعودی ائر لائن کے تھی ان کے حوالے سے سپیشل اور نارمل روٹین کی جو رولز اور ریکولیشنز ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو سب سے ضروری یوں پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ وہ آپ کو ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹکٹ بک کروائی ہوئی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ آن لائن اپنے ڈیبیٹ کارڈ گریڈٹ کارڈ سے کی ہوئی ہے یا پھر آپ نے کسی ویزا ایجنٹ اپنے کسی ٹریبل ایجنٹ سے ٹکٹ لی ہے اگر آپ اسے چینج کروانا چاہتے ہیں آپ اسے چینج کروا سکتے ہیں چاہے آپ یہ ٹکٹ اس سے لے کر آئے ہیں ایجنٹ سے لے کر آئے ہیں یا ٹکٹ آپ نے آن لائن پرچیز کی ہوئی ہے اگر ٹکٹ آپ نے ایجنٹ سے لی ہے تو پھر آپ ٹکٹ کو خود ری فنڈ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو وہی ایجنٹ ہی آپ کی ٹکٹ کو ری فنڈ کرے گا آپ اپنے طور پر ری فنڈ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنے ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے اگر پرچیز کی ہوئی ہے تو پھر آپ اسے ری فنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے نیکسٹ اس کی ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ٹکٹ چینج کرنی ہے آپ کے پاس وہ بھی ایتھارٹی ہے لیکن اگر آپ نے ٹکٹ ایجنٹ سے لی ہوئی ہے اور آپ اسے چینج کرنا جاتے ہیں اگلے مہینے میں دس دن بعد بیس دن بعد اسے کرنا جاتے ہیں تو پھر ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مطلقہ ائرلائن کے آفیس میں جائیں وہ آپ کی ٹکٹ کو ایڈجسٹ کر دیں گے اس کے چارجز کے حساب سے آپ کو چارجز سوڑے بہت ایکسٹرہ اس میں پڑ سکتے ہیں یہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے ریٹ کم ہو اور آپ کو کچھ واپس بھی مل جائے ایسا چانس بھی ہوتا ہے اب واپس آتے ہیں سعودی ائرلائن کی جانب سعودی ائرلائن کی جو پالیسی ہے اور یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو پالیسی آناؤنس کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اگر آپ نے ائر ٹکٹ لی ہوئی تھی اور آپ سفر نہیں کر پائے کرونا کی وجہ سے تو پھر وہ والی ٹکٹ آپ کی ایک سال کے لیے ویلڈ ہے ایک سال میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں مزید اس پر ڈیٹیل دی گئی اس میں مزید کہا گیا کہ اگر آپ کی ٹکٹ سستی تھی یعنی اس دور میں جب آپ نے ٹکٹ لی تھی ظاہر ہی ٹکٹ سستی ہوگی بعد میں ابھی اگر فلائٹس ہی اوپن ہوتی ہیں اور آپ واپس جانا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ وہ ٹکٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کے ایکسٹرا چارجز نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ مہنگی ہو رہی ہیں اور آپ کو ٹکٹ وہ والی اگر سستی لی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور پے کرنا پڑے گا بلکہ وہ ہی آپ کی ٹکٹ چلے گی اسی جو آپ کی جو پیمٹ ہے اسی میں چلے گی جو کلاس آپ کی اکانومی بزنس فرسٹ کلاس جو بھی آپ کی کلاس تھی آپ سفر بھی اسی میں کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آپ نے اس ٹکٹ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کی ٹکٹ زائے ہو جائے گی اس سے پہلے آپ اسے ری فنڈ کر سکتے ہیں اسے چینج کروا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ جو پالیسی ہے سعودی ائر لائن کی یہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے باقیدہ ڈیٹیل اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کوشش کروں گا دے دوں گا کہیں بھول نہ جاؤں تو بہرحال وہ لنک آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں مزید بھی اس میں ڈیٹیل آپ لوگوں کو مل جائے گی تو ٹکٹ کے حوالے سے امید ہے آج آپ لوگوں کی کنفیوجن ختم ہوگی ہوگی اور ایک چیز یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جو سپیشل فلائٹس چال رہی ہیں جو یک طرفہ فلائٹس جا رہی ہیں صرف پیسنجر لے کے جاتی ہیں واپسی بھی خالی آ رہی ہیں تو ان فلائٹس میں آپ کو ایڈ ٹکٹ ایڈجرس نہیں ہوگی بلکہ جو نارمل فلائٹس اپریشن سٹارٹ ہوگا تو یہ تب وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو جائے گی امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ